بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم مطیف حسن آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کو گائیڈ کرنے والا ہوں کہ جب ہم امازون ایفلیشن کا اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں وایکی کا نمبر یوز ہوتا ہے مطلب کہ ہم انٹرنیشنل نمبر لگاتے ہیں اور پھر ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ کریٹ ہوتا ہے تو اس کے لئے ہمیں پیمنٹ کرنی پڑتی ہے نمبر کو پرچیز کرنا پڑتا ہے اور اس کی لیمٹ جو ہوتی ہے وہ ون منت ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں اس کو رینیو کروانا پڑتا ہے اب پرابلم یہاں پر یہ آتی ہے کہ جب بھی ہم نے امازون ایفلیشن کا اکاؤنٹ لوگن کرنا ہوتا ہے تو وہاں پر ہمارے پاس ایک اوٹی بھی آتا ہے اور وہ ہمارے اسی وایکی کے نمبر کی اوپر آتا ہے جو کہ ہم نے وہاں پر اکاؤنٹ کریٹ کرتے وقت دیا ہوتا ہے اور جب بھی ہم نے اکاؤنٹ کو لوگن کرنا ہوتا ہے تو وہ اوٹی بھی ہم لگائیں گے تو ہمارا اکاؤنٹ لوگن ہوگا لیکن یہاں پر پرابلم اب یہ ہے کہ ہم نے کیا ہر منت کے لیے اب اس وایکی کے نمبر کو رینیو کروانا ہے جس کی اماؤنٹ تقریبا ہر منت بعد ہمیں تیرہ سو سے چودہ سو رپے یا پندرہ سو رپے ہمیں پے کرنی پڑے گی تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے وایکی کا نمبر صرف ایک دفعہ لگانا ہے اکاؤنٹ کریٹ کرنے اس کے بعد ہم نے وایکی کا نمبر یوز نہیں کرنا تو اس کو ہمیں درمیان میں سے کیسے سکپ کر سکتے ہیں کیسے اس کو ہٹا سکتے ہیں تاکہ وہ اوٹی پی والی پرابلم نہ آئے اور ہمارا ڈریکٹ اکاؤنٹ لوگن ہو یہاں پھر اگر اوٹی پی آنا بھی ہے تو وہ ڈریکٹ ہمارے موبائل نمبر کے اوپر نہ آئے بلکہ ہماری موبائل کی ایپ کے اندر آئے تو ہم اس سے اوٹی پی لیں اور اس کے اندر ڈیٹیل دیں اور ہمارا اکاؤنٹ لوگن ہو جائے تو آج کیسے ویڈیو کے اندر میں آپ کو ان ڈیٹیل گائیڈ کرنے والا ہوں یہ پرابلم اس لیے آ رہی ہے کیونکہ پاکستان کا اس ٹائم نمبر یوز نہیں ہو رہا ایمازون ایپلیٹ کے اکاؤنٹ کو کریٹ کرتے وقت اس کی وجہ سے ہمیں یہ سارے پاپٹ بیلنے پڑ رہے ہیں تو میں آپ کو ان ڈیٹیل جا کر یہ ویڈیو گائیڈ کرنے والا ہوں کہ کیسے آپ نے یہ تمام انفرمیشن فل کرنی ہے تاکہ ہماری بار بار پیسے نہ لگیں تو آپ نے اس ویڈیو کمپلیٹ واش کرنا ہے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو مس سبسکرائب کر دیں بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے آپ کا اپنے لیپ ٹوپ یا موبائل فون کی سکرین کے اوپر تو چلتے ہیں ہم اپنے لیپ ٹوپ께 سکرین کے اوپر آپ کو سٹا پ enjoying ڈ Іزمیم کرتا ہوں سو لیٹس کرسٹارٹ tussen سو ٹٹیکسو سکرین آپ نے سب سے پہلے کہہ کرنا ہے کہ ایمازون أسوسیئٹ آکاؤنٹ کو لاغن کرنا ہے اس کے لئے آپ نے کہہ کرنا ہے ایمازون اسوسیئٹ سرچ کرنے آپکے سامنے یہ انٹرفیس آجے گا لاغن کرنے کے لئے آپ نے سیمپل اپنا موبائل نمبر یا اس کے بعد آپ کا جی میل اڈریس جو آنا وہ آپ نے انٹرے کر لینا ہے اچھا آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اس کا اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے ایمازون کا وایکی کی نمبر کو یوز کرتے ہوئے کیونکہ وایکی کا نمبر پھر آپ کے پاس پرمنٹ نہیں ہوگا یا پھر آپ کو ہر مانت اس کے لیے پی کرنا پڑے گا تو ہم نے اس سے بچنے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں ٹو سٹاپ ویریفکیشن ایڈ کر رہے ہیں اچھا آپ نے اپنا جی میل اڈریس دینا ہے جس کی اکاؤنٹ سائن ان کیا ہوا ہے مط禁رجقی اکاؤنٹ کریئٹ کیا ہوا ہے اور اس کے بعد آپ نےپر کاؤنٹ اپنا پاس ورڈ انٹر کرنا ہے جو آپ نے پاس ورڈ انٹر کیا ہوا ہے اور سائن ان کے اوپر کلک کر دینا ہے اچھا جیسے بھی اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کاوں کاؤنٹ ہوں یہ دیکھ سکتے بتائی ہے سائن ان ہو چکے اور آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیس اوپن ہو جائے گا ہومپیج آجے گا اس کا ایمازون کا اس کے بعد اب ٹو سٹیک ویریفکیشن ایڈ کرنے کے لیے آپ نے کیا کہنا ہے سمپل آپ کو آپ کا اکاؤنٹ یہاں پر شو ہوگا ساتھ نام شو ہو رہا ہوگا آپ کا آپ نے اس کے اوپر آنا ہے اور اکاؤنٹ کے اوپر کلک کر دے رہے جیسے آپ اکاؤنٹ کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹروفیس اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر آپ نے سیکنڈ نمبر پر لوگن ایڈ سیکیورٹی کا آپ کو آپشن مل رہے ہیں آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا چاہیے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اب یہاں پر کہہ کہ آپ کے جی میل کے اوپر یا پھر آپ کے موبائل کون کے اوپر ایک ویریفکیشن کوڈ آئے گا جو کہ وایکی سے آپ نے پرچیز کیا اس کے اندر بھی آ جائے گا اور میرے جی میل اڈریس کے اوپر بھی ایک ویریفکیشن کوڈ آ چکا ہے لیکن جب آپ اس کو لوگن کرے ہوں گے امازور اسوسیٹ اکاؤنٹ کو تب آپ کے موبائل نمبر پہ ہی جائے گا تب آپ کے جی میل اڈریس پہ نہیں آئے گا تو اس کو ہم نے ریموب کرنے کے لیے سارا ہم ورکنگ کر رہے ہیں اچھا ابھی جو ہے نا میرے پاس ویریفکیشن کوڈ آ چکا ہے اس کو میں یہاں پر انٹر کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ہم اس کے نیکس ٹیپ پہ جاتے ہیں سامیٹ کوڈ کے اوپر کلک کرتا ہوں اور ہم اس کے نیو انٹر فیس پہ آ چکے ہیں یہ دیکھ سکیں اچھا یہ میرا موبائل نمبر بھی آ رہا ہے میرا میل اڈریس بھی آ رہا ہے اس کو جیسے آپ سکرول کریں گے نا تو یہاں پر آپ کو ٹو سٹیپ ویریفکیشن کا آپشن ملے گا سیکڈ لاسٹ آپشن کے اندر آپ نے سیمپل اس ٹرن نو کے اوپر کلک کرنا ہے ٹرن نو کے اوپر آپ کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پر آپ کے سامنے آپ کا موبائل نمبر آجے گا یو ایسے والا اور ساتھ آپ کو تمام ڈیٹیل آجے گی اچھا اب آپ نے کام کیا کرنا ہے آپ نے جانا ہے پلے سٹور کے اندر موبائل فون کے اندر میں آپ کو یہاں پر اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں بھٹا آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے اپنا موبائل فون کے اندر اب جو نیکسٹ ورکنگ ہونے والی ہے ٹھیک ہے تو اب میں اس کو اوپن کرتا ہوں اس کے اندر ایک ایپ ہوتی ہے جو کہ آپ نے اکثر یوز کی ہوتی ہے کی ہوئی ہوگی مجھے امید ہے جو کہ اتھینٹیکیٹر کی ٹھیک ہے یہ ایپ ہے جو کہ گوگل کے اوپنوائٹics ایک ہے یہ ایپ ہوتی ہے یہ دیکھ صرف سیکنڈ ہمبر پر گوگل ایپ یہاں ثانٹیکیٹر کے ایپ کو ڈاؤنولوڈ کر لینا ہے جب آپ اس ایپ کو ڈاؤنولوڈ کر لیں گے اس کے بعد آپ جب اس کو اوپن کرے گے اوپن کرنے کے بعد اب ایپ کو بھی اوپن کر لینا ہے اور اس انٹر فیس پہ آنے کے بعد آپ نے ایڈا نیو فون اور ایٹھنٹیگٹر ایپ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے آپ یہ کلک کریں گے نا جی آپ کے سامنے یہ والا اپشن آ جائے گا یہاں پر ایڈ بیک اپ میتھڈ کے اندر فون نمبر نہیں کرنا ایٹھنٹیگٹر ایپ کرنی ہے اور یہاں پر دیکھیں آپ کو کہا بھی جا رہا ہے کہ ایڈ ایٹھنٹیگٹر ایپ ایڈ ایڈ ایک آنٹیگٹر ایپ ایڈ سکین بار پورٹ بیلو اچھا سمپل اب آپ نے ایپ کو اوپن کر لینا ہے میرے آرریڈی اکاؤنٹ لگے ہوئے اس گوگل ایٹھنٹیگٹر کے اندر اس لیے آپ سے ہائیڈ نظر آ رہے ہوگے آپ کو نیچے پلس کا اپشن نظر آ رہا ہوگا سمپل آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر سکین آئی کیو آر کوڈ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا جی جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں سے آپ نے اس کوڈ کو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے لیپٹوپ کے اوپر یہ والا کیو آر کوڈ یہ آپ کا ایپ کے اندر لگ جائے گا اور اس کے بعد آپ کے ایپ کے اندر آپ کا جو ہے نا کوڈ جو موبائل فون پہ جاتا ہے اب وہ آپ کا یہاں پر شو ہوگا ایپ کے اندر اچھا اب میں اس کوڈ کو جو مجھے ایپ کے اندر شو ہو رہا ہے وہ یہاں پر میں انٹر کر لیتا ہوں اور ویریفائی اوٹی پی اینڈ کنٹینیو کے اوپر کلک کر لیتا ہوں اچھا جی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ایپ جو ہے نا وہ انڈرول ہو چکی ہے اوکی ہو گیا اب میں کیا کروں گا کہ ایپ جب بھی میں نے لوگن کرنا ہوا سیمپل اپنے موبائل سے ایپ کو اوپن کیا وہاں سے کوڈ دیکھا جو کہ ٹائم چل رہا ہوتا ہے اور یہاں پر آ کر کوڈ کو میں نے انٹر کر دیا تو میرا اکاونٹ جسٹ لوگن ہو جائے کرے گا اور مجھے موبائل فون کی جو ہے نا وہ ویریفکیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی اور موبائل فون کے پیسے پی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہر مند کے لیے اچھا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ایپ ایپ انڈرول ہو چکی ہے اور اس کے بعد یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ سینڈ بائی ٹیکسٹ میسج وہ بھی آپ کو یہاں پر جا سکتا ہے اگر آپ اس کے لیے کرنا چاہتے ہیں اچھا جی اب یہاں پر کیا ہے آپ کا یہ ایپ بھی لگ چکی ہے اور یہ دونوں چیز ہو چکی ہے اب get started کے اوپر کلک کر رہا ہے ٹو سٹیپ ویریفکیشن ٹھیک ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اب یہاں پر enrolled has a 2SV ایپ یہاں پر فون نمبر نہیں کرنا آپ نے ایپ کرنا ہے اور ایپ کے اندر آپ جو آپ کو کوڈ شو ہو رہا ہوگا اگر موبائل فون کے اندر جائیں ایپ کے اندر جو کوڈ شو ہو رہا ہے وہ آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے اور اس کے ویریفائی اینڈ کنٹینیو کے اوپر آپ نے کلک کر دینا کی اب دیکھیں جی almost done آ چکا ہے step 2 out of 2 ہو چکے ہیں میرے اب یہ یہاں پر دیکھیں کہا جا رہا ہے کہ sign in with your password and error message will occur ہوگا ٹھیک ہے and otp will be sent to your preferred phone number you may also use an authenticator app ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پریفرڈ فون پہ جائے گا اور آپ جو اینا authenticate ایپ کو بھی use کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے کہ add append the otp to the end of your password and click sign in again ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کیا کرنا ہے کہ آپ جو password لگا رہے ہوں گے وہ تو آپ نے لگانے 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 لیکن اس کے end کی اندر آپ نے اپنے ایپ کے اندر جو authenticate code شو ہو رہا ہوگا وہ آپ نے اس ایپ کے اندر last کے اندر جا کر لگانے کوڑ کے جہاں پر password آپ نے لگانے لگانے اپنا password تو لگانے ہی لگانے اس کے جو اینا end کے اندر جا کر آپ نے یہ چیزیں لگانی ہے اور پھر جو اینا یہ آپ کا done ہو جائے گا اچھا جی اب یہاں پر ہے جی کہ suppose otp challenge during sign in you may suppose future otp challenges by selecting don't require otp on this browser یہ بھی آپ کر سکتے ہیں don't require otp on this browser مطلب کہ جو آپ browser use کریں اس کے اوپر آپ کو otp کی ضرورت ہی نہ پڑے got it done on two step verification آپ نے simple یہ کر دینا ہے جی اب دیکھیں you have turned on two step verification اور ساتھ ہی آپ کو mail بھی آ جائے گی آپ کے gmail address کے اوپر تو یہ کام آپ نے کر لینے صرف یہ اس لیے آپ کو کروایا ہے اچھا یہ کام آپ کو اس لیے کروایا ہے تاکہ آپ mobile number کے ہر month کے چارجی سے بچ سکیں اور یہاں پڑا ہے you have one device where otp is burst require otp on all devices اگر آپ کرنا چاہتے تو کر سکتے ہیں ورنہ اس کو رہنے دیں اور یہ آپ کا کام ہو چکا ہے اب انشاءاللہ next videos کے اندر آپ کو بتائیں کہ text information fill کرنا اور اس کے بعد payment method add کرنا یہ تمام چیزیں انشاءاللہ next video کے اندر ہونے والی ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے پلیس کو like کر دیں share کر دیں دعا میں یاد رکھیں اپنے رکھیں خیال اللہ حافظ